بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پچھلے سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا اللہ تعالی نے کفار کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لئے فرمایا کافروں تم اپنے افعال سے باز آجاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اپنے افعال سے باز نہ ہے تم نے نافرمانی کی ہم تم کو عذاب دیں گے پھر تمہاری جماعت کتنی کثیر ہی کہوں نہ ہو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گی کہ بے شک اللہ تعالی مومنین کے ساتھ ہے تو اس تیسرے سبق کے اندر اللہ تعالی مسلمانوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ یا ایوہ اللہین آمنوا اے ایمان والو اطیب اللہ و رسولہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ تم ان سے روح گردانی نہ کرو تم ان سے پیٹ نہ پھیرو تم ان سے مو نہ پھیرو تَوَلَّا يَتَوَلَّا کم معنی ہوتا ہے مو پھیرنا وَلَا تَوَلَّوْ اللہ تعالیٰ یہاں حکم فرما رہے ہیں مومنو تم اللہ اور اس کے رسول سے روح گردانی نہ کرو تم ان سے پیٹ نہ پھیرو وَأَن تُمْ تَسْمَعُونَ حَلَكَ تُمْ سُنتے ہو سنتے کفار بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم خاص کیوں دیا کہ مومدوں تم سنتے ہو لہذا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جبکہ کافر بھی سنتے ہیں کافروں کو یہ حکم کیوں نہیں دیا حالکہ کافر بھی سنتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے سنتا وہی ہے جو بات کو سنے اور سمجھے پھر اس کو قبول کرے پھر اس کے اوپر عمل بھی کرے یہ خاصہ صرف مسلمانوں کا ہے مومنین کا ہے وہ بات کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یہ خاصہ کفار کا نہیں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حکم دیا کہ اے مومنوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تم ان سے روگردانی نہ کرو وانتم تسمعون حالکہ تم سنتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا آپ نا ہو جاؤ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ قَالُوا سَمِعْنَا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حالکہ وہ سنتے نہیں ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرح جس طرح بنی اسرائیل کی قوم نے جس طرح یہودیوں نے حلرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام کو یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَئِنَا انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات کو سن لیا لیکن وہ نافرمانی کرتے تھے وہ آپ کی بات کو نہ سمجھتے تھے اور نہ ہی قبول کرتے تھے اور نہ ہی اس کے اوپر عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تم قوم یہود کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے پیغمبر کو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں تھے اِنَّ شَرَّتْ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ السُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ کہ جانوروں میں سے بتر جانور اللہ کے ہاں السُمْ الْبُكْمُ وہ بہرے ہیں گونگے ہیں الَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ وہ سمجھتے نہیں ہیں تمرین کے اندر سبق میں یہ سوال ہے بقیدہ شرر دواب سے کیا مراد ہے ہمارے بچے یہاں میسٹیک کرتے ہیں وہ یوں ہی لکھ دیتے ہیں کہ شرر دواب سے مراد بترین جانور ہے یاد رکھنا ایک ہوتا ہے لفظی معنی اور ایک ہوتا ہے مرادی معنی لفظی معنی اور ہوتا ہے اس کی مراد اور ہوتی ہے شرر دواب اس کا لفظی معنی تو بترین جانور ہے جب یہ پوچھا جائیں کہ اس کی مراد کیا ہے تو اس سے مراد اس سے مراد کافر لوگ ہیں سوال بس مختصر سے جواب یہی ہوگا شرد دواب سے مراد کافر لوگ ہیں جب پوچھے جائے کہ اس کا معنی کیا ہے تو اس وقت آپ نے لکھنا ہوگا کہ شرد دواب کا معنی بدترین جانور ہے تو گویا کہ آپ اس کی ٹرانسٹیشن دیکھیں جانورو میں سے بدترین جانور اللہ کے ہاں وہ بہرے ہیں گونگے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں مراد اس سے کافر ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ مَعْرِجُونَ اگر اللہ تعالی ان میں خیراً خیر کو دیکھ لیتا نیکی کے مادے کو دیکھ لیتا ان کے دلوں کے اندر کچھ بھلائی کو دیکھ لیتا لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سنوا دیتا ان کو سننے کی توفیق دے دیتا مراد کیا ہے مطلب کیا ہے یعنی اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دیتا یہاں کنایتاً دل کو زمین کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے کسان بھی اس زمین کے اندر کھیت کو اگاتا ہے جو زمین کھیت اگانے کے قابل ہو وَغَنَّا سِمْ وَثُورْ وَالِ زمین کلر والی زمین کے اندر کھیت سبزہ نہیں اگتا ایسے ہی دل کی قفیت ہے اس دل کے اندر اللہ ہدایت کو ڈالتے ہیں جو دل اپنے اندر نیکی کا مادہ رکھتا ہے جو نیکی کی ہدایت یعنی ہدایت کو نیکی کو دین اسلام کو ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس دل کے اندر اللہ تعالی ہدایت بھی ڈال دیتے ہیں فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اگر اللہ تعالی ان میں نیکی کے مادے کو دیکھ لیتا لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا یعنی وہ سنتے سمجھتے اس کو قبول کرتے پھر اس کے اوپر عمل کرتے ان کو ہدایت مل جاتی وَگَنَّا ان کے دل کے اندر نیکی کا مادہ ہے ہی نہیں لہٰذا اللہ تعالی نے ان کو ہدایت نہیں دی دوبارہ اس کی ٹرانسٹیشن دیکھیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اگر وہ اگر اللہ تعالی ان میں نیکی کے مادے کو دیکھ لیتا لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے اگر بغیر نیکی کے مادے کے لَأَسْمَعَهُمْ اُن کو سنوا دے لَتَوَلَّوَهُمْ غَعْرِزُونَ وہ تو پیٹ پھر کر بھاگ جائیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجیبوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيَكُمْ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو استجیبوا تم قبول کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اے ایمان والو استجیبوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو اِذَا دَعَاكُمْ جب وہ تم کو بلائیں لِمَا اس چیز کی طرف يُحْيِيكُمْ جو تم کو زندگی جان ویدان بخشے جو تم کو ہمیشہ کی زندگی بخشے جب اللہ اور اس کے رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلائیں جو تم کو زندگی جان ویدان بخشے یعنی مطلب یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول تم کو دینِ اسلام کی طرف بلائیں وہ دینِ اسلام جو تم کو زندگی گزارنے کا صلقہ بدلائیں تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو تم دین اسلام کو قبول کرو اے مومنوں تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ دوبارہ دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کرو اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ جب وہ تم کو ایسے کام کی طرف بولیں جو کام تم کو زندگی جان ویدان بخشیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَعْلَمُوا جانے رکھو جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کہ بے شک کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان يَحُولُ حیل ہو جاتا ہے بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ حیل ہو جاتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم اسی کے روح بروح جمع کیے جاؤگے تم اللہ کی عدالت میں ضرور حاضر کیے جاؤگے اس آیت کی ٹرانسیشن کے بعد اس کا مفہوم سمجھ لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں میں حیل ہو جاتا ہے تاکہ اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت کرے ان کی دلوں کی حفاظت فرمائے اور اس کا ایک اور مفہوم یہ ہے چونکہ یہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات چر رہے ہیں جس وقت مسلمان درے ہوئے تھے خوف میں تھے کافروں کی تعداد آپ بارہا پڑھ چکے ہو بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی ان کے پاس لڑنے کے وسائل بہت کم تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حیل ہو گیا تھا تاکہ تمہارے دلوں میں موجود خوف کو امن میں تبدیل کر دوں تاکہ میں تمہارے دلوں میں موجود خوف کو امن میں تبدیل کر دوں اسی وجہ سے فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ جانے رکھو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کی دل کے درمیان حیل ہو جاتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم اس کے روح برو جمع کیا جاؤگے یعنی اس کی عدالت میں تم ضرور حاضر ہو جاؤگے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَّقُوا تم درو فتنةً ایک ایسے عذاب سے ایسے فتنے سے ایسی اعزمیش سے لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ جو نہیں پہنچے گا خاص کر ان لوگوں کو جو تم میں ظالم ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جانے رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے یاد رکھنا یہاں عمومی عذاب کا ذکر ہے عذاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے عذاب خاص اور ایک ہوتا ہے عذاب عام عذاب خاص وہ گناہگاروں کو دیا جاتا ہے کافروں کو دیا جاتا ہے یہ ایک گناہگاروں کے لئے آزمیش اور فتنہ اور عذاب ہے لیکن جو عمومی عذاب ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ آنڈھی ہیں زلزلے ہیں اور توفان اور سیلاب کی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے عذاب عام اس آیت کے اندر بھی عذاب عام کا ذکر ہے مومنو تم عذاب عام سے پناہ مانگو اس سے ڈرو اللہ سے پناہ مانگو اس طرح کے عذاب سے کہ تم بچو اس فتنے سے ڈرو اس عذاب سے جو خاص کر ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں ظالم ہوں گے بلکہ اس میں نیک بھی آ سکتے ہیں ہنجی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جانے رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کی ٹرانسلیشن ضرور یاد کریں گے وَاسْسَلَامُ عَلَيْهِ ٹرانسلیشن